اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا ہوسٹ آپ کا دوست چودری سلیم آج میں آپ کو بہت بڑی خوشکبری دیتا چلوں کہ ماشاءاللہ آرف کریم ایڈوکیٹ صاحب ایک سپریم کورٹ کے وکیل اور سینئر قانوندان ہے جنہوں نے بجلی کے بلوں پر جو ہے فیول پرائس ایجسمنٹ کے طور پر جو ہے ریٹ پٹیشن دائر کر رکھی تھی فیصلہ محفوظ ہو چکے ہیں دیکھئے ایڈوکیٹ آرف کریم کی زبانی ہلو اسلام علیکم پورے پاکستان کو مبارک بات آج لاہور کوٹ راول پنڈی بینچ میں جسٹس جواد حسن صاحب نے بجلی بلوں میں جو فیول پرائس ایجسمنٹ لگائی گی تھی جس سے ہر سارف بجلی سخت پریشان تھا اس کو سٹیک کر دیا ہے پندرہ سنبر تک تو بڑا سپیسیفک آرڈر ہے کوٹ کا جو آرڈر میں تھوڑا سا پڑ بھی دیتا ہوں کوٹ نے آرڈر یہ کیا ہے کہ ایف پی اے یعنی سٹیک کیے جاتے ہیں اور یہ وصول نہیں کر سکتے نیپرا تو جو نیپرا ہے نیپرا جو آثارٹی ہے اس کی اس کو آرڈر کیا ہے کہ بیدن ٹو ڈیز بل ریوائز کریں اور اینڈ پہ جو آرڈر ہے وہ میں آپ کو دکھا بھی دیتا ہوں اور آپ پڑھ ملی جیے تو یہ آج آرڈر ہوا ہے تو نیکسٹو ورکنگ ڈیز میں یہ ریوائز بھی کرے گا ڈیپارٹمنٹ آہ وابڈا اس ریوائز بھی کرے گا جس میں فیول پرائس ایڈجیسمنٹ کو آہ نہیں لگایا جائے گا اس کے اس سے ہٹ کے بل جو ایکشوال بنتا ہے وہی آئے گا تو پبلک کافی پریشان تھی اس سسلے میں تو یہ جو ریٹس تھی جس میں یہ آرڈر ہوا ہے یہ تھی یہ جیلم کے معروف پولیٹیشن چودری غلام احمد زمرد نے کی تھی جس میں نیپرا وابڈا فیڈرل گورنمنٹ سب کو پارٹی بنایا گیا تھا تو تقریبا پچھلے تین چار ہفتے سے یہ پینڈنگ چلی آ رہی تھی اس میں کوٹ نے آہ کمنٹس بھی سیکھیے تمام کنسرن ڈیپارٹمنٹ سے تو آہ آج انہوں نے سٹی گرانٹ کر دیا ہے آن دا پیٹرن آف یہ سے پہلے لاہور ہائی کوٹ لاہور جس سے شاید بحیصہ بھی ایسا ہی آرڈر کر چکے ہیں تو آہ آج لاہور ہائی کوٹ ڈاول پنڈی بینچ نے بھی ایسا ہی آرڈر کیا ہے آہ جو بھی اس طرح کی رکھنے تھی ان سب میں یہی آرڈر ہے کہ فیول پرائس ایڈجسمنٹ آہ فیول پرائس ایڈجسمنٹ چارجیز جو ہیں وہ ہٹا دیے گئے ہیں اور اب وہ پیٹ کرنے نہیں پڑیں گے سارف کو تو ریوائز بیل ملیں گے سارفین کو اور آہ اگر پی بھی کرنے ہیں تو وہ نکال کے پیمنٹ کرنی ہے اگر آپ کا بیل ٹوٹل ٹونٹی تھوزن لیکس پوز بنتا ہے اس میں فائی آہ ایف پی اے لگے ہوئے ہیں تو وہ آپ نے پینی کرنے کوڑ کا آرڈر نیپرا کو بھی مل جائے گا اور بابڈا کو بھی اور گورمنٹ کو بھی تو وہ ایمپلیمنٹ بھی کریں گے تو بہت شکریہ میں ہوں آریف کریم ایڈوکیٹ سپریم کوڑ تو ہم کوشش کر رہے تھے بہت دنوں سے دن چار ہفتوں سے پنڈی بینچ میں لاہور ہائی کوڑ کے پنڈی بینچ میں تو تھینک گارڈ آج فروٹفل ہوئی ہماری جیتنی بھی سٹیگل تھی تو سٹے گرانٹ ہو گیا ہے سٹے گرانٹ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ پندہ تاریخ کو آہ گرچہ جرسپانڈر کو دوبارہ سنا جائے گا لیکن آہ اس طرح کا سٹے جب گرانٹ ہوتا ہے تو سمجھیں کہ ایف پی اے آہ وانسین فارال ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا یہ جو ایک بہت زیادہ عذیتناک قسم کا ٹیکس تھا جو چارجی سے وہ ختم ہو گئے اس سے پہلے گورنمنٹ آ پاکستان دو سو یونٹ تک ویسے کنسیشن دے چکی ہے کہ ایف پی اے اس پر نہیں لگے گا اور گورنمنٹ اگرچہ یہ سوچ رہی ہے کہ تین سو یونٹ تک بھی اس آہ کنسیشن کو بڑھایا جائے لیکن کورنرے تو سب کے لیے ختم کر دیا ہے چاہے اس کے یونٹ چار سو ہوں یا جتنے بھی ہوں ایف پی اے ختم ہو گیا تو ہماری رٹ میں جو چیلنج کیے گئے تھے بل میں اور بھی ناجائز ٹیکسیز ہیں وہ سارے بھی چیلنج کیے گئے تھے وہ بھی انشاءاللہ ختم ہوں گے جو ساڑھے سترہ پرسنٹ جی ایس ٹی ہے وہ بھی کم ہوگا وہ بھی بہت زیادہ ہے اگر دیکھا جائے جو جن لوگوں پہ لگایا گیا ہے جو سیٹ اپ سوسائیٹی پہ لگایا گیا ہے ٹیکس وہ اتنا زیادہ نہیں لگایا جا سکتا اور اس میں آبیسلی ڈیول ٹیکسیشن ہے ڈبل ڈبل ٹیکس لگائے گئے ہیں اور آئیس کو یا پرائیویٹ کمپنیز نے بھی بہت زیادہ اخراجات ڈالے وہ سارے بھی انشاءاللہ جب فائنل ججمنٹ آئے گی ختم ہوں گے تو ایک دفعہ پھر آپ سب کو مبارک بات تو تھینکیو بیری مچ